اسلام علیکم دوستو یہ تھائی لینڈ کا شہطوت ہے جو کہ ائر لیرنگ سے تیار کیا گیا اگر آپ کو ائر لیرنگ آ جاتی تو آپ کے پاس اس طرح کے پودے ہوں گے جس پہ بہت ہی چھوٹا پودہ اور بھل لگ جائے گا یہ پودے جو ہیں سب ہی میں نے ائر لیرنگ سے تیار کی ہیں ان کی ایج جہاں تکیبن ون سے ٹو منت ہے اور ائر لیرنگ کرنے کے بعد جو ہے دیکھ لیں بھل جو ہے اتنے چھوٹے سے پودے پہ آ گیا تو آپ بھی ائر لیرنگ سیکھ سکتے ہیں کب کرنی کیسے کرنی اس کے بارے میں میں ساری انفرمیشن دوں گا تو آپ کے پاس بھی اسی طرح کے یونیک پودے ہو سکتے ہیں آپ ایک پودے سے کئی پودے بنا سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس پھل دار پودے ہونے چاہیے جس سے آپ جو ہے اس طرح کے پودے بنا سکتے ہیں چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ تھا یہ شہتوت کا پودا ہے جو کہ آلڑی پھل دے رہا ہے میرے پاس جو ہے پودا اس کی عیج تقریباً تین سال ہوگی بہت تیزی سے بڑھنے والا پودا اور اس کا ذائقہ بہت میٹھ ہے عام پودوں کی طرح نہیں ہے آپ کے پاس یہ پودا ہونا چاہیے تو بہت ہی بہترین پودا ہے میں رکمنٹ کروں گا کہ آپ اگر پھل دار پودوں کے شکیر ہیں تو تھائی لینڈ کا شہتوت ضرور اگائیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آسانی سے جو ہے پھل لگ جاتا پھل ٹراب بھی نہیں ہوتا تو باقی پودیں جو بڑا تنگ کر رہے ہوتے وہ جو فلاورنگ پہ آتے ہیں تو پھر فلاور ٹراب کرتے ہیں اس کا بھی حل ہے لیکن یہ جو ایزیلی ہے جو سیدھا پھل پہ ہی آتا ہے اور پھل جو ہے اس کا بڑا ہو جاتا ہے توٹا بھی نہیں ہے تو بہت زبردست چیز ہے تو ہم جو ہے اس پر ایر لیرنگ کریں گے آج تو اچھا تو دوستو ایر لیرنگ کرنے کے لیے ہم جو مٹی استعمال کریں گے وہ سیمپل جو ہے بھل مٹی ہمیں کوکو پیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ماؤس پیٹ کی ہے کیوں ہم خریدے میں جا کر تو اس لیے جو ہے میں سیمپل بھل مٹی میں ہی آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ کے پاس حبیقے موجود ہوتی ہے تو آپ نے نرم سوائل لینی ہے ٹھیک ہے ایر لیرنگ کرنے کے ل یہ جو ہمیں اس طرح کی شاخ لے سکتے ہیں اس سے باریک شاخ کے اوپر جو ہے آپ نے ایر لیرنگ نہیں کرنی اور پودا دیکھ لیں بلکل سیدھا جا رہا ہے جب ہم ایر لیرنگ کر لیں تو ہمیں جو ہے پودا پھر بلکل صحیح طرح ملنا چاہیے تو یہ دیکھ لیں اس شاخ کا میں انتخاب کر رہا ہوں اس پر ہم ایر لیرنگ کریں گے ٹھیک ہے اتنی موٹی ہونی چاہیے اس سے باریک شاخ نہ ہو موٹی ہو جائے تو خیر ہے تو اس کے بعد کرنا کیا کہ آپ نے جو اس کا اوپر چھلکا کو اسے اچھی طرح جو ہے ریموو کر دینا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے ریمو کرنا ہے کہ نیچے سے جو ہے لکڑی نکل آئے تو اسے جو ہے ہم نے اچھی طرح ساف کر دینا ہلکی سی گرینری بھی جو ہے اس شاخ کے اوپر نہیں رہنی چاہیے اس کے بعد جو ہے آپ نے مٹی میں پانی ڈالنا اور مٹی کی شیف دیکھ لیں اس طرح بن جائے کہ آسانی سے جو ہے ہم کسی جگہ پر اسے چپکائے تو وہ گرے نا سمجھ لیں ٹھیک ہے پانی اس کا دیکھ لیں کتنا ہے کہ ہم ا اسے شاخ کے اوپر اسے چپکا سکتے ہیں اور ایزیلی یہ جو ہے اس کے اوپر چپک جائے گی گرے گی نہیں ٹھیک ہے اس طرح کی مٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے پانی کم زیادہ نہیں کرنا اگر تھوڑا سا بھی زیادہ پانی ہوتا ہے تو پھر جو آپ کی ائر لیرنگ ہوتی ہے فیل ہو جاتی ہے اور اگر کم بھی ہوتا ہے تو بھی جو ہے آپ کی ائر لیرنگ فیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے تو چار سے پانچ شاخوں کے اوپر میں نے جو ہے ائر ل چپک گئی اس سے زیادہ جو ہے آپ لینٹس کی لمبی نہ کریں مٹی کی تو اس کے بعد کرنا کیا آپ نے پولی بیگ جو ہے اس کے اوپر لپیڑ دینا مٹی کے اوپر کے اندر ہوا اور پانی جو ہے فیل لا نہیں جانا چاہیے تقریباً ون ونٹ تک جو ہے اس میں ہوا اور پانی بالکل نہیں جانا چاہیے تو دونوں طرف سے جو ہے آپ نے اسے بان دینا ہے تو ایر لیرنگ کرنا ہے کہ تقریباً ایک مہینے پاس جو ہے روٹس نکل آئی تھی تو وہی سے جو پودے میں نے کٹ کیے اور گملوں میں لگا دیا ہے تو اس پہ جو پھل ہے وہی پھنج جو ہے پھ لوانا شروع ہو جاتا اس طرح نہیں ہوتا کے فل پھر پھر ہو جگے تو ہے لینٹ گو کہ جاہیے پھل پھر فائدہ ہوتا کہ جو اگر کر رہے ہیں تو اس کے پر فال تپ نہیں ہوتا تو آپ کے پاس جوی نیک پودے جب آپ ہو جاتے ہیں تو یہ پودے جو ہے میں اس طرح کا سے ٹھیک کرتا ہوں کر کر کسی کو چاہیے ہوت فل کے ساتھ ہی جو ہے حسین میں ملیں گے تو وہ بھی لاہورت سے گر ہے کوئی تو مجھ سے کر رہی سکتا ہے جو موسم ر Guin نکلتی ہے میں نے جنوری کا سٹارٹ میں کی تو اسے تقریباً ایک مہینہ لگ گیا روٹس کو نکلتے نکلتے دوسروں پر سیجور ہوتا ہے اس کے علاوہ برسات کے موسم کے علاوہ اگر ہم کرتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں دیکھ لیں اس کی جو روٹس ہیں مباہر آپ کو نظر آ رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے کٹ کیا اور گملے میں لگا دیا ہے پودا تو اسی لیے جو ہے وہ پھر اس سے فیک ویڈیوز بھی بول رہے ہوتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ کو روٹس دکھا دی ہیں کہ روٹس اوپر ہی نظر آ رہی ہیں جو ایر لیرنگ کی نکلی ہوتی ہیں ویسے اس کے پر میں نے بہت سی ایر لیرنگ کی ویڈیوز بنائی ہے تھائی شیطوت پہ تو انٹ سکرین پہ میں لنک دے دوں گا اس میں آپ کو تھائی شیطوت کا جو رزلٹ ہے ساتھ وہ روٹس جو نکلتے ہیں وہ بھی ہے لیکن جو ہے اس میں میں نے روٹس نکالتے وقت کی جو ویڈیو وہ نہیں دکھائی تو خیر ہے کیونکہ میں نے بہت سی اس پر ویڈیو بنائی ہیں سکرین پہ دوں گا تو آپ اسے دیکھنے زیادہ